چین میں اندرونی حالات کیا ہیں؟ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے پوری دنیا میں بیجنگ مچے بوال کی ہی چرچہ ہے ایسے میں جن پنگ چین کے اندرونی مسئلوں سے دنیا کا دھیان بھٹکانے کے لیے اور اپنے خلاف اٹھی بغاوت کی چنگاری کو دبانے کے لیے کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس کے آشنکہ سے پوری دنیا کو ڈر ہے کیا کریں گے وہ؟ آئیے دیکھتے ہیں چین کچھ بڑا کرنے والا ہے بغاوت دبانے کا پلان ریڈی ہے جنگ سے ودرہ دبائیں گے جن پنگ گرہی یدھ چھپانے کو ورلڈ وار چھیڑیں گے یہ ڈر، یہ سوال، یہ آشنکہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ چین کے الگ الگ شہروں سے آ رہی ودرہ اور بغاوت کی یہ تصویریں جن پنگ کو نئی سازش بھننے کے لیے مجبور کر رہی ہیں بیجنگ کی جنتہ نے بغاوت کا ایسا بگل پھوکا ہے کہ 33 سال بعد ایک بار پھر چین کی سڑکوں پر ٹینکوں کا قبضہ ہے ودرہ کی آواز کو ٹینکوں کے شوڑ سے دبانے کی کوشش ہو رہی ہے شجھو شہر میں چینی آرمی کی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں سڑکوں پر گشت کر رہی ہیں سڑک پر اُتری بھیڑ کو ڈرانے کے لیے موڑچا سمحل رہی ہیں جن پنگ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے سیدھے جن پنگ کی ستہ کو چنوٹی دی ہے جو جن پنگ پوری دنیا کے سامنے خود کو سب سے شکتی شالی تانہ شاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں خود ان کے ہی ملک کی جنتہ نے ان کے خلاف بگاوت کا بگل پھوکا ہے گور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس وقت ریڈ لینڈ میں یہ سب چل رہا ہے ٹھیک اسی وقت چینی آرمی وار پریپیریشن میں جھوٹی ہے دو اسولٹ شپ کومبیٹ ریڈی جے ٹوینٹی کا پروڈکشن بڑھ رہا ہے گھریلو ستر پر ٹربو انجن بنا رہا ہے حالکہ اس کومبیٹ ریڈینس کو امریکی تھریڈ کا جواب مانا جا سکتا ہے لیکن اس کی ٹائمنگ کو لے کر شک ہو رہا ہے ویسے بھی جن پنگ کی طاقت کو جب جب چنوٹی ملی ہے اس نے دھیان بھٹکانے کے لیے کسی نہ کسی سازش کو انجام دیا ہے تاکہ اپنے اندرونی حالات سے دنیا کا دھیان بھٹکایا جا سکے اور اپنے دیش کی جنتہ کو دوسری طرف اُلجھایا جا سکے لہٰذا پوری دنیا کو ڈر ہے کہ کہیں جن پنگ اپنے گھر میں لگی آگ کو بچھانے کے لیے پوری دنیا کو ورلڈ وار کی آگ میں نہ جھونک دے موسیقی موسیقی